حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اخدص ہے جن کے ہم امتی ہیں جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں جن کے ملاد کے جشن کے لیے ہم جمع ہیں اور ساری دنیا جن کے صدقے سے کھاتی ہے آقا علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدص اس کے تین پہلوں ہیں آپ کی تین شانیں ہیں دو شانیں آپ کی ذات اخدص کی ایسی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو فہم اور ادراک اور علم اور معرفت دی ہے کہ وہ ان دو شانوں کو سمجھ سکیں مگر ایک بات واضح ہے چونکہ ہر شخص کا فہم برابر نہیں ہوتا ہر شخص کا ادراک قابلیت اور صلاحیت برابر نہیں ہوتی سو اس کے سمجھنے کی استعداد بھی برابر نہیں ہوتی جس کے پاس جتنی استعداد ہے قابلیت ہے علم ہے معرفت ہے وہ اسی قدر جان سکتا ہے اور جتنا جانتا ہے پر اتنا ہی مانتا ہے جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے اور اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کو کم مانتا ہو تو اس پر تانہ ذنی نہ کیا کریں وہ کم اس لیے مانتا ہے کہ وہ کم جانتا وہ جانتا کم ہے جو جتنا جانے گا وہ اتنا ہی مانے گا اب جاننے کی لیمٹس ہیں فَوْقَكُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے ہر سمجھ والے سے اوپر سمجھ والا ہے ہر فہم والے سے اوپر ایک فہم والا ہے دو شانیں ایسی ہیں جنہیں انسان اپنی صلاحیت کے مطابق جان سکتے ہیں اور جانتے ہیں ایک شان ایسی ہے آقا علیہ السلام کی ایک شان جسے انسانوں میں کوئی بھی نہیں جان سکتا سو دو شانیں آقا علیہ السلام کی معلوم ہیں اور ایک شان غیرِ معلوم اس کی معرفت صرف اللہ رب العزت کو ہے اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے مگر اس کا بھی حصہ فیض کا اور خیرات کا ہر کسی کو اس کی وسعت کے مطابق ملتا ہے وہ دو شانیں جنہیں انسان جانتا ہے یا لوگ ہر زمانے میں جانتے رہے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق حضرتِ علوحیت کے ساتھ ہے ایک کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے یعنی حضور کی ہستی کا وہ ایک پہلو ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے متعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کو کہیں گے کہ حضورﷺ کی شان کا یہ حصہ متعلق بالخالق ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے آپ کی شانِ اقدس کا دوسرا پہلو ایسا ہے جو عالمِ خلق یعنی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو متعلق بالخلق کہیں گے ان دونوں شانوں میں سے ہر ایک شان کا پھر ایک ایک ظاہر ہے اور ایک ایک باطن ہے اور پھر ان دونوں شانوں سے اوپر وہ شان ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ انسان کا فہم اور ادراک اس کو نہیں پا سکتا اس سے بات شروع کرتے ہیں اس شان کا عنوان ہے حقیقتِ محمدیہ وہ حضورﷺ کی حقیقت ہے حقیقتِ محمدی کا ادراک کسی انسان کو نہیں ہے وہ ہمارے فہم سے معورہ ہے انسانی استعدادِ علم سے معورہ ہے انسان کی عقل اور اس کی صلاحیت کی پرواز سے معورہ ہے وہ سرِ عاظم ہے بہت بڑا راز ہے اور غیبِ اکبر ہے بہت بڑا غیب ہے فقط اس پر ایمان لائے جا سکتا ہے اگر اس کو جاننا چاہے تو انسان کی صلاحیت کے کسی بھی پیمانے سے اسے جانا نہیں جا سکتا مگر جتنے انبیاءِ کرام ہوئے ان میں سے ہر نبی کو حقیقتِ محمدیہ میں سے فیض ملا ہر نبی کو ہر رسول کو اس نبی کی بھی جو صلاحیت تھی اس نبی کا جو مقام و مرتبہ تھا اس نبی کی جو شان اور خصوصیت تھی اس کے حساب سے اس نبی کو حقیقتِ محمدی کے خزانے سے فیض ملا اس نبی کی اپنی جو حقیقت تھی حقیقتِ نبوت اس کو جتنی موافقت تھی حقیقتِ محمدی کے ساتھ اس کی جتنی مناسبت تھی حقیقتِ محمدی کے ساتھ اس کی جتنی مطابقت تھی حقیقتِ محمدی کے ساتھ اسی مطابقت کے حساب سے اسے اسی قدر فیض ملا اور جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا دروازہ نبوت بند ہو گیا اس کے بعد حضور کی حقیقت حقیقت محمدی کے اس فیض کا سلسلہ حضور کی امت میں اولیاء کاملین اور عرفاء اور مجددین کے لیے کھل گیا اب حضور کی امت کے اولیاء میں سے بھی جس ولی کو جتنا مرتبہ حاصل ہے جو اس کی صلاحیت ہے جو اس کا روحانی مزاج ہے جو اس کی روحانی طبیعت ہے اس کو جتنی موافقت اور مطابقت حقیقت محمدی کے ساتھ ہے اسی قدر اس کو بھی فیض ملتا ہے یہ جو حقیقت محمدیہ ہے ایک معنی میں میں جو اگلی بات سمجھانے لگاؤں ایک معنی میں حقیقت محمدی خود لوح محفوظ بھی ہے یہ خود لوح محفوظ ہے آپ سوچیں گے کس طرح ہم نے تو سن رکھا ہے لوح محفوظ ایک اور مقام ہے ایک اور مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے علم کا تو حقیقت محمدیہ یہ لوح محفوظ کیسے ہو گئی ہے سنیے اس کی نسال دیتا ہوں یہ اسی طرح لوح محفوظ ہے جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق این قرآن ہے اگر اخلاق محمدی کی معرفت چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو قرآن اخلاق محمدی ہے اور اخلاق محمدی این قرآن ہے اب یہ بات سمجھنے والی ہے قرآن تو دیکھئے قرآن ہے ذالک الكتاب الارعی بفی وہ تو اللہ کی کتاب ہے جو جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے جو الہم سے شروع ہوتی ہے کتاب اور ونناس پر ختم ہوتی ہے تو قرآن تو کتاب الہی ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں صحابہ سے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا پوچھتے ہو تو اخلاق محمدی این قرآن ہے کان خلقہ القرآن سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو اخلاق محمدی دیکھ لو اب جب حضور علیہ السلام کے اخلاق کو انہوں نے قرآن قرار دے دیا تو اس اعلان سے قرآن کی جو اپنی حقیقت ہے اور قرآن کا جو اپنا وجود ہے اور قرآن کی جو اپنی آئیڈنٹیٹی ہے قرآن کا اپنا تشخص کتابِ الہی ہونا اس کی نفی تو نہیں ہو گئی وہ قرآن تو قرآن رہا مگر یہ اس کی ایک الگ شان ظاہر ہوئی کہ وہ اخلاقِ محمدی کا بھی عنوان بن گیا تو جس طرح اخلاقِ محمدی قرآن ہو گئے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق تو اس سے قرآن کی نفی نہیں ہو گئی اسی طرح اگر حقیقتِ محمدی لوعِ محفوظ بن گئی تو لوعِ محفوظ کے وجود کی نفی نہیں ہو گئی لوعِ محفوظ کا وہ وجود اپنی جگہ قائم رہا اور لوعِ محفوظ کا ایک اور معنی حقیقتِ محمدی کی صورت میں ظاہر ہو گیا اب قرآن کتابِ الہی بھی ہے اور اخلاقِ محمدی کی دستعویز بھی ہے اخلاقِ محمدی کا ڈاکومنٹ بھی ہے دستعویز بھی ہے اس لیے قرآنِ مجید کو کتابِ مبین کہا گیا فرمایا قَدْ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِین اب یہ بات سمجھنے والی قرآنِ مجید کو کتابِ مبین کہا گیا یہ بات ذہن میں رکھ لیں جا بجا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ کتابِ مبین ہے یہاں تک سمجھ گئے اب سورہِ انعام کی آیت نمبر چھپن ہے اس میں لوحِ محفوظ کو بھی کتابِ مبین کہا گیا یہ کتاب جو جبرائیلِ امین لے کے نازل ہوئے اس کا لقب بھی کتابِ مبین قرآن نے کہا اور دوسرے مقام پر لوحِ محفوظ کو بھی کتابِ مبین کہا فرمایا اِنَّهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا حُوَا آخر پر چرکے فرمایا وَلَا رَبٍ وَلَا يَعْبِسٍ اِلَّا فِي کتابِ مبین غیب کی ساری کنجیا اللہ کی قدرت و ملکیت میں ہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے خوشکی میں ہے یا دریاؤں میں ہے کوئی پتہ نہیں گرتا درخ سے جیسے اللہ نہیں جانتا زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایک دانہ نہیں جو اللہ نہیں جانتا کوئی تار چیز نہیں جس کا علم اللہ کو نہیں کوئی خوشک چیز نہیں جس کا علم اللہ میں نہیں یہ کہہ کر فرمایا اس طرح ہر چیز عالم خلق عمر کی اس کا علم اللہ نے کتابِ مبین یعنی لوحِ محفوظ میں لکھ دیا ہے تو لوحِ محفوظ کو کتابِ مبین فرما دیا اب ادھر قرآنِ مجید کو کتابِ مبین فرما دیا اب بات سمجھنے مالی ہے کہ قرآن کتابِ مبین ہے اور لوحِ محفوظ بھی کتابِ مبین ہے اب قرآنِ مجید ایک مقام پہ فرماتا ہے بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيدٌ فِي لَوْهِ مَحفوظ بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے یہ قرآنِ مجید ہے اور لوحِ محفوظ میں ہے لوحِ محفوظ میں ثبت ہے اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے یہ قرآن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ قرآن میرے محبوب آپ کے دل پر ثبت ہے جبرائیل لے کے نازل ہوئے اور آپ کے دل پر ثبت ہو گیا جبرائیل اس کتاب قرآن کو لے کے نازل ہوئے اور آپ کے دل میں اترا اور دل میں محفوظ ہو گیا ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن لوحِ محفوظ میں محفوظ ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ قرآن قلبِ محمدی میں محفوظ ہے میرے محبوب آپ کے دل میں محفوظ ہے تو کیا بات ہے اگر لوح میں محفوظ ہو تو مانا جائے اور قلبِ محمدی میں محفوظ ہو تو نہ مانا جائے تو جس جگہ قرآن ثبت ہے وہی لوحِ محفوظ ہے خواہ وہ عالمِ بالا کی لوحِ محفوظ ہو یا خواہ مکہ اور مدینہ میں چلتا ہوا پیکرِ مصطفیٰ لوحِ محفوظ ہو حضور کے پیکر کو اللہ ربولی ذت نے لوحِ محفوظ قرار دے دیا یہ وجہ ہے کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ حضورﷺ کے اخلاق کیا تھے حضورﷺ کی صفات کیا تھی آپ کے کمالات کیا تھے تو آپ نے جواب دیا اگر حضورﷺ کے اخلاق اور صفات کو دیکھنا چاہتے ہو تو بس الہم سے بلناس تک قرآن کو دیکھ لو سارا قرآن اخلاقِ محمدی ہے اور حضورﷺ کے سارے اخلاق کتابِ مدین ہیں یعنی قرآن ہے تو گویا قرآن لوحِ محفوظ پر بھی ہے قرآن قلبِ محمدی پر بھی ہے قرآن اخلاقِ محمدی کا عنوان بھی ہے قرآن حیاتِ محمدی کا عنوان بھی ہے لہٰذا ایک لوحِ محفوظ کا مرتبہ وہ ہے جہاں اللہ کا علم رقم ہے ایک لوحِ محفوظ کا مرتبہ وہ ہے جہاں اللہ رب العزت کا نور رقم ہے یہ وہ حقیقت محمدی ہے جس کا فیض کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک ہر وجود کو مل رہا ہے اس کی شان اس کی استعداد اس کی صلاحیت کے مطابق اور جس نے مرتبہ پایا ہے وہ حضور علیہ السلام کی حقیقت محمدی کے فیض سے مرتبہ پایا ہے موسیقی